اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں نسار ادھر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈسکور مور آج مایکرو سوپ ورڈ میں آپ کیا کچھ سکھنے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں سکرین پر پیارے دوستو آج کی مایکرو سوپ ورڈ کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بہت دلچسپ آپشن ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں بہت دلچسپ فیچر جو مجھے ذاتی طور پر بہت پسند آیا اور بڑا اس میں فیسلیٹی ہے آپ کے پاس آپ جو ہے اس کو بعض اوقات یہ ایسی چیزیں بڑے کام میں آتی ہیں تو سکرین پر آپ تین طرح کا جو ٹیکس دیکھ رہے ہیں تین لائنیں میں نے لکھی ہوئے ہیں کہ یعنی تین قسم کا ڈیٹا میں نے جو ہے وہ کپی کیا ہوا ہے یا ٹائپ کیا ہوا ہے اب میں پہلی لائن کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو کپی کرتا ہوں کپی کرنے کے لیے آپ جو ہے رائٹ کلک کر کے منیو کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کنٹرول سی سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس کو شارٹ کٹ بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے میں دوسری لائن کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اسی طریقے سے کنٹرول سی کر لیتا ہوں اس کو کپی کر لیتا ہوں یہ کپی ہو گیا اب اس کے بعد جو ہے میں تیسری لائن اگین دوبارہ جو ہے وہ سیلیکٹ کرتا ہوں اور کپی کر لیتا ہوں اب میں کہیں بھی نیچے جا کر جب میں پیسٹ کرتا ہوں پیسٹ کرنے کے لیے جو شارٹ کٹ ہے وہ کنٹرول بھی ہے تو کنٹرول بھی کرتا ہوں تو صرف تیسری لائن جو ہے وہ تیسرا ڈیٹا پیسٹ ہوتا ہے تیسری لائن جو ہے اپیر ہوتی ہے حتیٰ کہ ون بائی ون میں نے جو تینوں لائنیں جو ہے وہ کافی کی تھی اگر مجھے سیکنڈ لائن چاہیے یہ فرسٹ لائن چاہیے تو اس کا حل کیا ہوگا یہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہا ہوں بڑا دلچسپ ٹاپک ہے بڑا سمپل سا آسان سا وہ کس طریقے سے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے اپنے ڈیٹا کے پر جو ہے فائل یعنی جو آپ کی فائل کھلی ہوئی ہے اس میں ہوم ٹیپ پر چلے جانا ہے ہوم ٹیپ پر یہ آپ کا جو پہلا مینو نظر آ رہا ہے یہ کلپ بورڈ کا چھوٹا سا مینو نظر آ رہا ہے کلپ بورڈ کا ایک چھوٹا سا جو ورڈ ہے وہ لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک ایرو بھی بنا ہوا ہے اس ایرو کو جب آپ کھولیں گے تو آپ کے ساتھ یہ کلپ بورڈ آ جائے گا آپ کے پاس کلپ بورڈ آ جائے گا اب پہلے والے جو میں کلپ بورڈ میں چیزیں موجود ہیں ان کو میں کلیر کر دیتا ہوں ختم کر دیتا ہوں اب اس کی تھوڑی سی سیٹنگ بھی یہاں موجود ہے آپشن میں کہ اگر شو آفس کلپ بورڈ آٹومیٹکلی اگر ہر وقت آپ کو چاہیے ہوتا ہے تو وہ جیسے کوئی کافی پیسٹ آپ کریں گے کافی کریں گے تو وہ جو آپ کا کلپ بورڈ ہے یہ آٹومیٹکلی سائیڈ پر کھول جائے گا لیکن ضحمن سے بچنے کے لئے یعنی سکرین پر کیونکہ وہ جگہ کو گیرتا ہے اس لئے ہم نے اسے آف کیا ہے ورنہ آپ جو ہے وہ اس پر چیک لگا سکتے ہیں یہ بند بھی ہوگا تو جب آپ کھولیں گے اور اپنے ڈیٹا کو کافی کریں گے تو یہ کلپ بورڈ جو ہے وہ آپ کو وہاں جا کے کھولنا نہیں پڑے گا یعنی اس میں آر ایڈی موجود ہوگا اس میں جو آپ کا ڈیٹا موجود ہوگا تو اب آتے ہیں اس کلپ بورڈ کی سیٹنگ کے بارے میں یعنی آپ کو اس کا جو فائدہ ہے وہ بینیفٹ ہے وہ بتانے جا رہا ہوں اب سب سے پہلے میں نے پہلی لائن کو سیلیکٹ کیا اور اس کو کوپی کیا جیسے میں نے کوپی کیا آپ یہ دیکھیں کہ کلپ بورڈ میں جو ڈیٹا ہے وہ اپیر ہو گیا اس کے بعد جو ہے میں نے دوسری لائن کو کوپی کیا this is my second line control see ڈبایا لائن کو کنٹرول سی دباتا ہوں اور کاپی کرتا ہوں اب بضائے تو اگر میں نارملی طریقے سے اس کو کنٹرول بھی کروں گا تو ڈیفنیٹلی لاسٹ والا جو آپشن ہے وہی آئے گا لاسٹ والا ڈیٹا آئے گا لیکن مجھے چاہیے یہاں سیکنڈ لائن تو میں کیا کروں گا کہ یہاں کلپ بورڈ میں جا کر جتنے بھی چیزیں میں نے کاپی کی ہیں سب کی ڈیٹیل آ رہی ہے جب ڈیٹیل آ رہی ہے تو یہاں آپ کے پاس دو آپشن موجود ہیں کہ ساری ڈیٹیل کو ختم کر دوں یا پیسٹ آل کر دوں اگر پیسٹ آل کریں گے تو تینوں لائنیں اٹا ٹائم جو ہے وہ پیسٹ ہو جائیں گی جو میں نے ون با ون چیزیں کاپی کی تھی لیکن اگر مجھے صرف سیکنڈ لائن چاہیے تو میں سیکنڈ لائن پر کلک کروں گا اور وہ جو سیکنڈ کاپی کی ہوئی تھی بجائے اس کے کہ صرف تھرڈ جو لائن ہے وہ کاپی ہوئے ہوئے کلک بورڈ میں سے وہ آپ کی کاپی کی ہوئی چیز آپ کے سامنے آ جائے گی تو یہ ایسا بہت اوقات ریکائیڈ ہوتا ہے کہ مختلف چیزیں آپ کاپی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ کو مختلف جگہ پر مختلف ٹیکس چاہیے ہوتا ہے یعنی سیم ٹو سیم لازمی نہیں ہے کہ لاسٹ والے ہی ٹیکس چاہیے ہو اب مجھے اگر سیکنڈ اور فسٹ والا چاہیے تو میں فسٹ والے پر کلک کر دوں گا جو میں نے پہلے کاپی کیا تھا تو اس طریقے سے آپ کلک بورڈ کو یوز کا سکتے ہیں اب جب یہ یوز کا سکتے ہیں اور اسے ضرورت مزید نہ ہو تو آپ کلیر آل کر کے بھی اس کو ختم کا سکتے ہیں اب دوبارہ جب تک کپی کوئی نئی چیز نہیں ہوگی وہ اس میں جو نیا ڈیٹا ہے وہ سٹور نہیں ہوگا اس پر کراس کو جو ہے کلک کر کے آپ اس کو ختم بھی کا سکتے ہیں یعنی اسکرین سے ہائیڈ کر سکتے ہیں تو یہ ایک بڑی دلچسپ آپشن موجود ہے ایم ایس ورڈ میں دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کر لیں اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے نشان پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ